آپ سب کو پرنام کرتا ہوں جو لوگ جوڑے سے بیٹھے ہیں ان کو جوڑے سے پرنام کرتا ہوں جو ویباہیت کسی کارن سے اکیلے بیٹھے ہیں ان سے نیویدن کرتا ہوں کہ گھر جا کر میری طرف سے چرن اس پر پہنچائیں جو کمارے بیٹھے ہیں ان کو ایلو ایلو کرتا ہوں ان لوگوں کو وشیش پرنام کرتا ہوں جو سہارا شری عمر سنگھ جی ملائم سنگھ جی کے پروٹوکال میں یہاں جبردستی فسے ہوئے ہیں جن کا قویتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں ان کو پرنام کرتا ہوں ان لوگوں کو سپیشل پرنام کرتا ہوں جو بھوجن کے چکر میں یہ بھجن پرانچہ لے رہے ہیں ہسنا صرف آدمی کے نصیب میں ہے آپ نے کبھی کسی گدھے کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا جدی دیکھ لیں تو سمجھ لیجئے گا یہ آدمی ہونے کی تیاری میں ہے اور کسی آدمی کو گمسم اداس بیٹھا دیکھ لیں تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ وہ ہونے کی تیاری میں ہے آنند سے بیٹھئے گا میں آپ کو گیان کی ایک بھی پنگتی نہیں سناؤں گا بھگوان مہاکال کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دیش میں امیتاب جی آج کل گیان کی اسٹھیتی بڑی خراب چل رہی ہے سویرے اٹھارہ چینل کھولو تو انیس بابا پروچن دیتے ہوئے مل رہا ہے اور اسی سمیں ہم برش کر کے تھوک رہے ہیں بھارتیوں کا کچھ حساب کتاب سمجھ میں نہیں آتا بھارتی آدمی اپنے طریقے سے زندگی جیتا ہے سہارا شریف بیٹھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھارتی آدمی ہوتا کیا ہے بیسیکلی بھارتی آدمی وہ ہوتا ہے جو ٹوٹھ برش کے آگے والے حصے کے خراب ہو جانے کے بعد چاکو کو گرم کر کے اس پورشن کو کاٹتا ہے اور بچے ہوئے حصے سے پجامے میں نارا ڈالنے کا ینتر بناتا ہے یہ ہوتا ہے بھارتی آدمی ادھر سے تالیاں کم بج رہی ہیں ادھر کا معاملہ ٹھیک ہے مجھے یاد ہے بھارتی آدمی ہیتھرو ائرپورٹ پہ لندن میں ہیتھرو پہ ائرپورٹ پہ وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں پالیش کرنے کی جوتوں پہ ایک پیر ڈالو پالیش ہو جاتی ہے دوسرا پیر ڈالو پالیش ہونے کے بعد وہ پیر پکڑ لیتی ہے پھر اس میں ففٹی سینٹس ڈالیے تو وہ پیر چھوڑتی ہے بھارتی پہنچا ایک اس نے ایک پیر ایک مشین میں پالیش ہو گئی دوسرا پیر دوسری مشین میں فسا دیا ملائم سنگی مرن تو اس آدمی کا ہوا جو انگریج آیا اس نے جیسے ہی پہلا پیر فسایا مشین نے پیر پکڑ لیا اس کی کاؤنٹنگ میں تو دو ہو گئے بھارتی آدمی یہ ہوتا ہے میں آپ سے نویدن کرتا ہوں آج یہاں ہمارے دلپ چوبے جی اور راکیش پانڈے جی مجھے انٹرٹین کر رہے تھے بتا رہے تھے یہ سوہ تین سو ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے سہارا شہر میں آپ کے لئے جانکاری دیتا ہوں سہارا شہر سوہ تین سو ایکڑ میں نہیں پھیلا پھیلا ہوا ہے سہارا آج کل ان دنوں دیش میں ایک وچار بن گیا ہے جو پورے دیش میں یتر تتر سروتر نجر آتا ہے ہتھوڑے نے چاوی سے پوچھا سن چاوی لوہا تو تیرے پاس کم ہے طاقت تیرے پاس کم ہے پر تو تالے کو اتنی سرلتہ سے کیسے کھول لیتی ہے اور مجھے کھولنے میں بہت طاقت لگتی ہے تب چاوی نے ہتھوڑے کو جواب دیا کہ سن ہتھوڑے لوہا اور طاقت تیرے پاس زیادہ ہے پر تو تالے کی اوپری ستح کو چھتا ہے اور میں تالے کے انترمند تک جاتی ہوں اور اس سے نیویدن کرتی ہوں اور وہ کھل جایا کرتا ہے سرگی حریون شرائے بچن جی نے لوگوں کے دلوں میں اترنے کا پیاس کیا اس لیے وہ سو ورش بعد بھی آج بھی ہمارے انتصمے ہیں لوگ دماغ پر چھاتے ہیں انہوں نے دل میں پہنچنے کی کوشش کی میں ان کی اسمرتی کو پرنام کرتا ہوں اور ایک چھوٹی سی ہاتھ سوینگ کی قویتہ سے اپنی بات سماپ کرتا ہوں جب میں کہوں مجھے ہی کچھ اور ہے آپ تالی بجا دیجئے گا یہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے جن کے آخری انگلی کے ناکھون کا بھی آپریشن نہیں ہوا وہ آپ کو بائی پاس کرانے کے لیے ہاؤسپٹل کا سجیشن دینے آ جائیں گے یہ ہوتے ہیں رائے چند سنیے گا آنند لیجئے گا اور ابزرویشن دیکھئے گا دانتوں سے ناکھون کاٹنے کا چھوٹوں کو جبردستی ڈانٹنے کا پیسے والوں کو گالی بکنے کا ممپھلی کے ٹھیلے سے ممپھلی چکنے کا کرسی پہ بیٹھ کے کان میں پین ڈالنے کا اور روڈویج کی بس کی سیٹ میں سے سپنج نکالنے کا مجھے ہی کچھ اور ہے مجھے ہی کچھ اور ہے ایک ہی کھونٹی پہ دھیر سارے کپڑے ٹانگنے کا سائیکلوجی ہے ایک ہی کھونٹی پہ دھیر سارے کپڑے ٹانگنے کا نئے سال پہ دکاندار سے کیلینڈر مانگنے کا یہ ایک شوق ہوتا ہے کیوں سیٹ جی اس بار کیلینڈر ویلینڈر نہیں آئے کیا میں نے کہا تیرے گھر میں جگہ تو ہے نہیں ٹانگنے کی کیا بھابی کی چوٹی پہ ٹانگنے کا کیلینڈر پر آدمی مانگتا جرور ہے فوکٹ کی ڈائری اور کیلینڈر مانگنے کا ایک ہی کھونٹی پہ دھیر سارے کپڑے ٹانگنے کا نئے سال پہ دکاندار سے کیلینڈر مانگنے کا چلتی ریل میں چڑھنے کا دوسروں کی چٹھیاں پڑھنے کا مانگے ہوئے سکوٹر کو تیج بھگانے کا اور خود کو نین نہیں آنے پہ پتنی کو جبردستی جگانے کا مجھے ہی کچھ اور ہے مجھے ہی کچھ اور ہے چوری سے پھل پھول توڑنے کا خراب ٹیوب لائٹ اور مٹکوں کو پھوڑنے کا پڑوسن کو گھور گھور کے دیکھنے کا بھئیہ ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے ان کا چریتر چترن ہو رہا ہے چوری سے پھل پھول توڑنے کا خراب ٹیوب لائٹ اور مٹکوں کو پھوڑنے کا پڑوسن کو گھور گھور کے دیکھنے کا اپنا کچھرہ دوسرے کے سامنے پھیکنے کا باتروم میں بے سورا گانے کا اور تھوک سے ٹکٹ چھپکانے کا مجھے ہی کچھ اور ہے مجھے ہی کچھ اور ہے آفیس میں لیٹ آنے کا فائل کو جبردستی دبانے کا چاٹ والے سے فوکٹ کی چٹنی دلوانے کا بھئیہ تھوڑی چٹنی دینا آفیس میں لیٹ آنے کا فائل کو جبردستی دبانے کا چاٹ والے سے فوکٹ کی چٹنی دلوانے کا برات میں پریس کیے ہوئے کپڑوں پہ پھر سے پریس کروانے کا سسرال میں سالے سے پان منگانے کا اور سالی کی پیٹ پہ دھول جمانے کا مجھے ہی کچھ اور ہے مجھے ہی کچھ اور ہے بیاج کے مال سے ملائی کھانے کا تھرڈ کلاس سسرال کو فس کلاس بتانے کا سسرال کسی کی بری نہیں ہوتی اور سالہ تو بیوے کا ننجی سے کم بدیمان کسی کا ہوتے ہی نہیں ہیں اور بیاج کے مال سے ملائی کھانے کا تھرڈ کلاس سسرال کو فس کلاس بتانے کا پنگت میں بیٹھ کے ایک ہی سبجی کے لیے دو دونے لگانے کا آرتی میں سب سے زیادہ پھٹا ہوا نوٹ چڑھانے کا دوسرے کے ٹیلی فون سے چپکنے کا گھٹکے اور پان ادھر ادھر پچکنے کا کمجور سے بے مطلب لڑنے کا اور پتنی کو روج روج پریشان کرنے کا مجھے ہی کچھ اور ہے مطروں شوتاؤں کو بھی قویتہ سنانے کا مجھے ہی کچھ اور ہوتا ہے پر من میرا اس وقت روتا ہے جب مجھے کے لئے شبد اپنے عرص ہو جاتے ہیں اور کچھ شوتا تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے ہیں اور کچھ شوتا تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے ہیں یعنی آپ جیوت اور جاگرت ہیں تو پرمان بتائیے قویتہ ختم کرتا ہوں تعلیہاں بجائے